اسلام علیکم آج ہم آپ کو پیزا بنانا سکھائیں گے کہ پیزا ہم کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم ایک پین اس کی ڈو لیتے ہیں لار سائز جو ہے اس کی ہم ساڑھے چار سو گرام جو ہے وہ ڈو لیتے ہیں اس کو ہم پین میں جو نا وہ لگانے کے بعد اس کو ہم پروف کرواتے ہیں پروف کروانے کے بعد جب پین پروف ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھر ہم پیزا سوس جو ہماری اپنی سپیشل بنی ہوتی ہے جو نا اس کے اوپر پیش کرتے ہیں پیزا سوس پیش کرنے کے بعد پھر ہم چکن جو ہے اس کی ٹاپنگ کرتے ہیں یہ چکن جو ہے اس کو ہم پہلے میرینیٹ کر کے اس کو ہم پکاتے ہیں پکانے کے بعد پھر ہم اس کو پیزے کے اوپر جو نا وہ لگاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں جاکہ آنے والی ویڈیوز اور آنے والی انفورمیشن آپ تک جو ہے وہ بہ آسانی پہنچ سکے یہ چکن کی چکن کی جو میرینیشن ہے اس کا بھی طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لیے بھی ہم ایک جو ہے وہ ویلوگ کریں گے اس میں ہم ساری ریسپیز سارا جو ہے وہ اس کا طریقہ کار چکن کو ہم کیسے جو ہے نا وہ میرینیٹ کرتے ہیں پھر میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کتنے دیر رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد پھر ہم اس کو جو نا وہ چکن کی ٹاپنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر چیز جو ہے جو پیزے کے لیے سب سے اہم ضروری جو چیز ہے وہ چیز ہے چیز کے بغیر جو ہے وہ پیزا بنتا ہی نہیں ہے پھر ہم اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ چیز جو ہے نا وہ لگاتے ہیں چیز ہماری جو جو کوانٹیٹی ہے وہ لارج سائز پیزے کے اوپر ہم دو سو اسی گرام جو ہے وہ چیز کی ٹاپنگ کرتے ہیں تاکہ جو پیزا جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شیکل میں آئے اور جو ہے نا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ برقرار رہے ہیں چیز لگانے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو ہمارے مختلف فلیورز ہیں جیسے چکن دکھا ہے چکن فجیتا ہے چکن سپریم ہے پیپرونی ہے مغلائی پیزا ہے ہمارا کباب کرسٹ ہے اور ہمارا سپیشل پیزا ہے مختلف فلیورز ہیں ہمارے پیزوں کے تو اس کے حساب سے پھر ہم اس کی ٹاپنگ کرتے ہیں یہ ہم چکن فجیتا جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر ہم کی ٹاپنگ کرتے ہیں یہ ٹوماتو جو ہے اس کی ہم ٹاپنگ کرتے ہیں مشروم ہم جو ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں مشروم کی ٹاپنگ جو ہے وہ ہماری اس کے اوپر ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم آلیو جو ہے بلیک آلیو جو ہے اس کی ٹاپنگ کرتے ہیں جی بلیک آلیو کی ٹاپنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سویٹ کون جو ہے وہ سویٹ کون بھی ایڈ کرتے ہیں سویٹ کون لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم سوسیجیز بھی لگاتے ہیں چکن سوسیجیز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ہم اور یہ جی ہماری ٹاپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم جو ہے اوون کے اندر رکھیں گے یہ پیزا اوون ہے جی اس کے اندر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ سات منٹ ہوتی ہے ٹمپلیٹر جو ہے اوپر کا دو سو اسی ہم رکھتے ہیں نیچے کا دو سو بیس ٹمپلیٹر رکھتے ہیں اور سات منٹ تک اس کی پکائی کرتے ہیں لے جی یہ پیزا جو ہے وہ مکمل پیار ہو چکا ہے اب آپ اس کو دیکھیں انجوائے کریں کھائیں آئیں ہمارے پاس ہم لوگوں کو یہ بنانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو جو نہ وہ سیکھ کر اپنا چھوٹا جو ہے وہ سمال بزنر جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکھیں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے